ازادہ حسین ازادہ 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 اللہ نے کائنات کی ہر شیخ خلق ہر شیخ خلق ہر شیخ ہر ذرہ ذرہ خداوند علم نے خلق کیا لیکن کسی خلق کے اوپر یہ نہیں جا دی جب یہ آسمان بغیر سدور کا آپ دیکھتے ہیں یہاں خورت آسمان ہے یہی اللہ کی مقروب اللہ نے اسے خلق کیا یہ زمین جہاں آپ جائے وہ زمینی زمین ہیں کائنات کی ہر شیخ میں نرس کیا ہوا پانی زردہ حیوانات جس شیخ بھی آپ لے چاہے وہ سانس سمندر اندر چلے جائے یا آسان آسمان اوپر چلے جائے ہر شیخ آپ کو نظر آئے گی جہاں تک انسان کی نگائیں نہیں کر رہی ہیں ہر شیخ خالق پر ہوتی ہے لیکن کسی شہر پہ ہمیں یہ نظر نہیں آیا کہ خدا نے یہ کاؤں یہ ایک سان اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی نقص ہے وہ اپنے مقام پر کامل ہے یعنی زمین کی زمین کو جب خلق کیا کامل ہے کوئی نقص نہیں دکھا سکتا اسیدہ آسمان تمام کائنات کی ہر شہر جنگ دیکھتے لیکن لفظ انسان جب پروتگار آرہ نے انسان کو خلق کیا تو اس سوئے دکھا کہ لگا خلق در انسانہ بھی احسن یہ انسان ہے کہ جو بہتری خلق کے اطلاف سے بہتری احسن اب سوال یہ دہن میں آتا انسان کیا آخر کیا ہو جائے کہ انسان کے لئے علم استعمال کی کسی اور شہر کے لئے علم استعمال کی کیا احسن قرآن مجید میں لفظ احسن مختلف مقامات پر انشاءاللہ کہ کیوں بھی اور مقام ملا لیکن اس سوال کا جواب یہاں پر دیتے ہوئی حدیث فرسی میں پروتگار ارشاد آمان کیا ارشاد آمان کہ انسانوں میں نے تمام شہر کو قائلہ کے ہر شہر کو تمہارے لئے خلق کیا یہ جتنی مخلوق ہے یہ سب تمہارے لئے ہیں اور تمہیں میں نے اپنے لئے خلق تو انسان کی تخلیق اللہ کے لئے پینا بنا لائے انسان کی تخلیق اللہ کے لئے اب اللہ نے انسان کی دیکھئے پسے تھا کی مختلفوں کا برانہ بھی کی تھی اور مقدمہ کے طور پر بیان کیا تھا کہ بہم بلوی بہم مقدمہ ہدایت جو وہاں سے پیش کیا تھا آج ایسا نے قطلی کے ان لوگ سے کہ اللہ نے انسان کو بیجنی خلق کیا اور ہم دیکھتے کہ اللہ نے انسان کے لئے ہدایت بھی بیجنی دی اور ہادی جو بھیجے مقلبے پہ آئے جو ہادی بھیجے جہاں پہ مجھے آلہ ہے وہ بھی ہادی ایسے جو احسن جس پہ کوئی عید نہیں نہیں کہا اور انہی میں تک ہادی ہے امیر المومنی اللہ علیہ وسلم اللہ حضرت علی ابن عبیط بلد سلام اللہ 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 اب یہ حدیث جس کے مطالب پیغمبر اسلام کے جو مختلف قولیں جن میں سے ایک مشہور قول کیا ہے پیغمبر اسلام کی ارشارت فرماتے ہیں کہ انا مدین الی وعلیوں بہت مشہور حدیثیں سب نے لکھی ہے ایز السنن دی بھی لکھی ہے پیغمبر فرماتے ہیں میں علی کا شہ ہوں اور علی اس کا یعنی اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو بغیر علی کے ذریعے نہیں آسکتا یعنی یہ فضیلت امیر المومن کی علم اب یہاں ہمیں فضیلت کا ذکر ہے پیش شاہد انشاء دینی کی کتاب ہے حیات اپنی جس میں فضیلت کے ذکر آتا ہے تو اس میں فضیلت کو گنوا ہے فضیلت کسے کہتے ہیں یا فضیلت کیا چیز ہے اس فضیلت کو رہنے لکھیں اس میں بھی گفتوب کریں گا اب اس نے فضیلت کو گنوایا اس فضیلت میں کا ایک چیز فضیلت یہ ہے علم ایک فضیلت یعنی کسی وہ شخص صاحب علم ہوتا ہے تو اس نے کہتے ہیں کس کے بعد یہ فضیلت اس نے کہا علم ایک فضیلت دوسری چیز کا عدالت یہ نہیں فضیلت کا عفت یہ بھی ایک فضیلت اور چونتھی چیز اس نے دکھی شجاعت چار فضیلتوں کو اس نے دکھا ہے کہ یہ فضیلتیں شمار کی گئیں گے چار فضیلتیں علم عفت عدالت شجاعت اب آپ دیکھیں اب اس نے دکھا کہ ہر جب ہم دیکھتے ہیں صاحب علم ہوگا تو صاحب شجاعت بہت سے ایسے لوگوں میں بہت زیادہ علم رکھتے ہوں گے لیکن بہت سے شجاعت نہیں ہوگی بہت سے ایسے لوگوں میں جس میں شجاعت ہوگی لیکن جو وہ علم نہیں ہوگی یا بہت سے صاحبِ عفت ہوں گے لیکن صاحبِ عدالت نہیں ہوگی لیکن علی اپنے اپنے تعلیب وہ بھائی شخصیت ادھر آتی جس پر چار چیزیں ایک ساپ موجود ہیں اللہ 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 ماشاءاللہ چار لوگ فضیلتیں امیرین مومنین میں ایک وقت میں ہمیں نظر آتی ہیں صاحبِ علم بھی ایسے لوگ کہاں کہاں سے آکے کیسے سوالات کرتے تھے جواب دیتے ہیں کسی طرح یہ فضیلتیں شمال ہیں اب دیکھیں لفظ فضیلت میں نے کہاں فضیلت میں گفتی بھول دنیا میں ہم دیکھیں جو بھی فضیلت ہوتی ہے یعنی لوگ جسے فضیلت شمال کریں کہ یہ فضیلت ہے تو ہر شخص سے چاہتا ہے وہ فضیلت مجھل ملے لیکن آپ کسی بھی فضیلت کو کوشش سے چاہے گی یہ فضیلت ہے مثال کے طور پر ڈاکٹر بننا فضیلت ہے تو وہ اس ڈاکٹری کے شعبے کی پیچھے جائے انجینئر بننا دنیا کا کوئی بھی چیز جسے آپ فضیلت شمال کریں یا فضیلت حساب کریں تو انسان اس کے پیچھے جانا ہے یہ فضیلت مجھے مل جانا ہے لیکن علی بن بن تعلیب کے لئے بارکس دیکھتا ہے کیا بارکس دیکھتا ہے علی بن تعلیب کے لئے جملہ کہا بارکس دیکھتا ہے یعنی علی کسی فضیلت پر پیچھا نہیں جاتا ہے فضیلت علی کی پیچھے آتی ہے کیا بارکس دیکھتا ہے کیا بارکس دیکھتا ہے اب دیکھیں اگر علی نماز پڑھ رہے ہیں اور علی نے حالیت و رقوں میں ایم Guys اسی طرح آپ دیکھیں اگر علی کو ضرور دوتیس ہیتاری کی تو علی ثالی راہ جاگتے تا ہے ستارے کو علی کی گھر کی تلاش کرے لہذا ستارہ اترے گا اسی طرح خدیر حساب دیکھتے جائیں سورہ دہر در آلی محمد کے نازل ہوا اگر علی کو ضرور دوتی تو سائر جلاش کرتے لیکن تین دن تک سائر آیا اور بسکین کو اسکین کو گھوٹی دیتے رہے اور سورہ حالتہ نازل ہوا ایک بقام ایسا ہے کہ جہاں کہیں وہاں آپ کی بات ثابت نہیں ہے وہ کونسا بقام ہے کعبہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر لہذا کعبہ تو نہیں گیا وہاں تو علی کو آنا پڑا نہیں لہذا یہاں پر بھی یہ کہنا پڑے گا کہ کعبے کو علی کی ضرورت ہے کیوں اگر علی کو ضرورت ہوتی تو عام ضرورت سی جاتے کعبے کو علی کی ضرورت اس نے دلوانا خاند بنایا گیا ہم دیکھتے ہیں فضیلت عمری بھومی کی تراش کرتے ہیں فضیلت علی کی فضیلت کی پیچھے نہیں جاتے اور دیکھیں کعبے کا ذکر آیا تو وہ جملہ جو اگر ممبر بیان کرتے ہیں جب کعبے کو پہنچی ہیں بہت درانی حصہ میں جمعہ بیان کر رہا ہوں اہلی جمعہ کے جمعہ ہے کہ جب پہنچی اور پرودی آنے دعا کی اس مشکل کو حل کر تو یہاں پر اکثر لوگیں اعتراف کرتے ہیں کہ حضورت دیوار میں جب شکاف پڑا تو یہاں تو عورت تھی در جانا چاہیے میں جب اچانک کو آکے پیش آتا ہے اچانک تو مجھ پڑا جاتا ہے یہ تو عورت تھی چواب دیتے ہیں آنے نے کہا کرران کی مائل کرران کیسے ہو نارے 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 موسیقی